بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اکرام میں ہوں مخدوم شہاب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں آپ سب لوگ بخیر و آفیت ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی جن لوگ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے میری یہ درخواست ہوگی کہ چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی تمام تر ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں اور اسی طرح آپ کا اور میرا یہ ساتھ اس چینل کے ذریعے برقرار رہ سکے ناظرین اکرام اس وقت روس اور یوکرین کے درمیان حالات انتہائی خرابی کی جانب گمزن ہیں اور روس کی جانب سے گزشتہ 48 گھنٹے کے اندر جو کچھ بھی کیا گیا جس طرح سے یوکرین کے تین حصے کر دیے گئے اس سے پہلے بھی کریمیاں کو اگر ہم شامل کر لیں تو چار اس وقت حصے ہیں یوکرین کے جو کہ رشیہ کر چکا ہے لیکن اس سب کے اندر اب یوکرین نے ایک ایسا اعلان کیا ہے اور ایک ایسا قانون پاس کیا ہے جو کہ روس کے لیے بھی بڑا پریشان کن ہوگا اور اس سب کے اندر دفاع وطن میں یوکرین نے ایک نئی تاریخ رقم کر دی ہے جبکہ اینٹ کا جواب اب رشیہ کو پتھر سے دینے کا فیصلہ یوکرین کر چکا ہے سوالے سے بڑی اہم ترین ڈیویلپمنٹس ہیں جو آپ کے سامنے رکھنی ہے جبکہ امریکہ اور یورپ کی طرف سے جو لگائی جا رہی ہیں پابندیاں رشیہ کے اوپر اس کا جواب بھی اور مو توڑ جواب رشیہ نے دینے کا اعلان کر دیا اور حالات جو ہیں وہ اب براہ راست روس امریکہ تصادم کی طرف کیوں بڑھ رہے ہیں اور بیک ٹو بیک یوکرین بھی یہ دعوے کر رہا ہے کہ اس کے فوجی مر رہے ہیں اور یوکرین کے ایک فوجی کے مارے جانے کے حوالے سے بھی خبر ہے جبکہ کریمیا جسے روس نے دوہزار چودہ میں انیکس کر لیا یہ جزیرہ نمہ کریمیا کا علاقہ ہے کریمین پینسولہ کا جو کہ یوکرین کا حصہ تھا لیکن رشیہ نے نہ صرف اسے انیکس کیا بلکہ یہاں پر ریفرینڈم کروایا اور اب روس اسے اپنے ملک کا ایک انٹیگرل پارٹ تصور کرتا ہے تو اس حصے کے اندر کس طرح سے یوکرینی جاسوس جو ہیں ان کے حوالے سے روس نے ایک بہت بڑا دعویٰ کیا ہے تو کافی زیادہ اپ ڈیٹس ہیں میری کوشش ہوگی کہ ساری کی ساری اپ ڈیٹس خبریں بھی آپ کی سکرین پر چلوائی جائیں اور اب تک کی جو پیش رفت ہے روس یوکرین تنازہ یا پھر میں تو اسے روس یوکرین جنگ نہیں کہوں گا یہ روس امریکہ جنگ ہے یہ دو ہاتھیوں کی جنگ ہے اور اس کے اندر اگر کوئی پسا جا رہا ہے تو وہ یوکرین ہے چینٹیوں کی طرح اس سب میں جو سب سے بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ روس اور یوکرین کے درمیان صورتحال مزید کشیدہ ہوتی جا رہی ہے اور روس نے یوکرین سے اپنے سفارتی عملے کو نکالنا شروع کر دیا یعنی کہ جو یوکرین کے اندر رشیا کا ڈیپلوماتک سٹاف ہے اس کو یہاں سے نکالنا رشیا نے شروع کر دیا ہے غیر ملکی میڈیا کے مطابق روسی سرکاری میڈیا نے تصدیق کر دی ہے کہ روس نے یوکرین کے دارالحکومت کیب میں واقعی اپنے سفارت خانے میں موجود افراد کو نکالنا شروع کر دیا ہے برطانوی خبر جنسی روائٹرز کے مطابق کیب میں روسی سفارت خانے کی عمارت سے روس کا جھنڈا بھی ہٹا لیا گیا ہے دوسری جانب روسی میڈیا کے مطابق نائب روسی وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ موسکو یوکرین کے ساتھ سفارتی تعلقات ختم نہیں کرنا چاہتا لیکن امبیسی سے جھنڈا تک اتار لیا گیا ہے ظاہری بات ہے حالات کشیدہ بھی ہو سکتے ہیں اور جو یوکرین کے لوگ ہیں ان کی طرف سے عام عوام کی طرف سے کوئی رد عمل جو ہے اس سے بچنے کے لیے بھی یہ اقدام ہو سکتا ہے جبکہ ادھر یوکرین نے روس میں موجود یوکرینی شہریوں کو فوری طور پر روس چھوڑنے کی ہدایت کر دیا یعنی کہ جو یوکرینینز اس وقت ریشن فیڈریشن کے اندر موجود ہیں انہیں یوکرین کی حکومت نے رشیہ چھوڑ کر یا تو واپس اپنے ملک یا کہیں بھی اور جانے کی ہدایت کر دی ہے خبر ایجنسی کے مطابق یوکرینی وزارت خارجہ نے ٹریول ایڈوائزری جارے کرتے ہوئے کہا ہے کہ ممکانہ جاریت کی صورت میں روس میں یوکرینی شہریوں کے لیے کانسلر امداد ناکافی ہو سکتی ہے اس لئے روس میں رہنے والے یوکرینی شہری روس کو فوری چھوڑ دیں اور اب جو شہری ہیں وہ روس کا سفر کرنے سے بھی گریز کریں اور اس سب کے مطابق یوکرین فرنٹ لائن کے قریب بمباری کی آوازیں بھی سنی گئی ہیں فرنٹ لائن کے علاقے شچستان کے ارد گرد علاقوں میں کشیدگی اس وقت برقرار بتائی جا رہی ہے جبکہ آن گراؤنڈ صورتحال میں ایک دفعہ آپ کے سامنے رکھتوں جو لیٹسٹ اپنیٹس ہیں ان پر آنے سے پہلے مشرقی یوکرین میں روس کے اقدام کے بعد سڑکیں سنسان ہیں یوکرین کے شہر خرتسک میں لاؤڈ سپیکر سے ان خلا کے مراقز کے اعلان کیے جا رہے ہیں یوکرین کی مسلح فواج کا کہنا ہے کہ صدر زلینسکی کے فرمان کے بعد سے اٹھارہ سے ساٹھ سال کی عمر کے افراد کو ریزرف فورس کے طور پر بھرتی کرنا شروع بھی کر دیا ہے یعنی کہ اب یوکرین جو ہے وہ اپنی ریزرف فورس کے والے سے اس کے والے سے میں آپ کے سامنے بلکہ ڈیٹیلڈ خبریں بھی چلوا دیتا ہوں لیکن پہلے ہم ریشیا کے اوپر لگائی گئی امریکہ اور دیگر کی جو سینکشنز ہیں ان کے والے سے کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھ دیں آپ ریشیا کا یہ رسپونس دیکھ سکتے ہیں ریشیا اس فورن منسٹری پرامیسے سٹرانگ رسپونس تو یو ایس سیکشن یعنی کہ انہوں نے وعدہ کیا ہے انہوں نے عظم کا اظہار نہیں انہوں نے کہا ہے کہ یہ ہم وعدہ کرتے ہیں اور یہ کہ ہم ریشیا جو ہے ایس ایک کنٹری امریکہ کی ان سینکشنز کا ایک بڑا سٹرانگ رسپونس دیں گے اور اس کا بدلہ جو ہے وہ اس وقت لیا جائے گا اس کے ساتھ ہی ساتھ اس وقت صورتحال کیا ہے آپ ناظرین اکرام یہ دو اپ ڈیٹس بھی دیکھ سکتے ہیں سپریٹس لیڈر سیز ملٹری موبیلائزیشن ایکسلریٹنگ جو دونیسٹک ریپبلک ہے پیپلز ریپبلک جسے ریشیا نے انڈیپینڈنٹ تصور کیا ہے اس کے روس کے عمایت کی آفتہ لیڈر نے ناظرین اکرام یہ اعلان کیا ہے کہ اس وقت ہم نے اپنی ملٹری موبیلائزیشن کمپلیٹ ٹاپ پہ کر دیا اور ہم اپنے بندوں کو موبیلائز کر رہے ہیں اور مکمل طور پر جنگ کی تیاری کر رہے ہیں اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں نو ون کین چینج ریشیا's recognition آف بریک اوے یوکرینین ریجنز سینئر پولیٹیشن سیڈ اور یہ ریشیا کی جو حکمران جماعت ہے اس کے سینئر پولیٹیشن ہے انہوں نے کہا ہے کہ اب دنیا کی کوئی طاقت ہمارے اس ڈیسیئن سے جو ہم نے یوکرین کے حوالے سے لیا ہے اس کے دو ٹیرٹریز کو انڈیپینڈنٹ کہا ہے وہ اب دنیا کی کوئی طاقت ہم سے یہ ڈیسیئن واپس نہیں لے سکتی اس سب کے اندر ریشیا جو ہے ناظرین اکرام اس کی سپورٹ میں اور ان سینکشن کے خلاف ایران اور چین کھل کر سامنے آ چکے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ایران ڈیناؤنسز یو ایس اینڈ نیٹو انٹرفیرنس ان یوکرین ایران نے کہا ہے کہ ہم مضمت کرتے ہیں امریکہ کی اور نیٹو کی یوکرین کے اندر جو انوالمنٹ ہے اور ان کی انٹرفیرنس ہے اس کی بھرپور الفاظ میں اور اس کے ساتھ ساتھ چائنہ نے سینکشن کی مضمت کی آپ دیکھ سکتے ہیں چائنہ نکھائے کہ یہ سینکشن کسی مسئلے کا حل نہیں ہوتی اور یہ این افیکٹیو ہے اور ان سے حالات خراب ہوں گے اور یہ رشیہ کو اشتال دلانے اور حالات مزید خراب کرنے کے مترادف ہے تو اس وقت ایک جانب یہ تمام تر چیزیں چل رہی ہیں تو وہیں دوسری جانب کچھ بڑی اہم ترین پیشرفت اس وقت ہو رہی ہیں آپ ناظرین اکرام سب سے پہلے یہ دیکھیں یوکرین نے دعویٰ کیا ہے کہ اس کا ایک فوجی مارا گیا ہے الہدگی پسندوں کی شیلنگ میں وہ کہا جا رہا ہے کہ مکمل طور پر اس وقت آل ٹائم ہائپر ہیں اور ان کے چھے فوجی زخمی جبکہ ایک یوکرین کا فوجی مارا گیا ہے الہدگی پسندوں کی شیلنگ میں اس کے ساتھ ساتھ رشیہ کی جو ناظرین اکرام فیڈرل سیکیورٹی کی ایجنسی ہے اس نے ایک بہت بڑا دعویٰ کیا ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں رشیہ ایف ایس بی سیز اٹ فوائل ایکٹ آف ٹیروریزم ان اینیکسٹ کریمیا کریمیا جو ہے جو کہ روس اسے اپنا علاقہ مانتا ہے اب تو اس کے اندر ایک دہشتگردی کا واقعہ جو ہے وہ کروانے کی کوشش ہے اور اسے انہوں نے ناکام بنایا ہے اور یہ یوکرین کے جو انتہا پسند گروپ ہے ان کے حامی تھے جنہوں نے یہ دہشتگردی کرنی تھی اور انہیں یہاں پر انہوں نے گرفتار کر لیا ہے اب ناظرین اکرام اس سب کے اندر اپیرنٹلی تو یہی لگ رہا تھا پچھلے دو تین دن سے کہ رشیہ جاریت کی طرف جا رہا ہے اور بیک ٹو بیک یوکرین جو ہے وہ دنیا سے مدد مانگ رہا ہے یہ سب کر رہا ہے لیکن اب یوکرین جو ہے وہ ایسا لگ رہا ہے کہ حالات دوسری طرف کو لے کے جا رہا ہے اور اب وہ بھی پوزیشن آف سٹرینٹس پر آنا چاہ رہا ہے آپ یوکرین کے والے سے تین بڑی خبریں میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں آپ سب سے پہلے یہ دیکھیں رشیہ یوکرین لائیو اپ ڈیٹس کیف ٹو ڈیکلیئر سٹیٹ آف ایمرجنسی اس وقت یوکرین کے جو سیکیورٹی ہیڈ ہیں انہوں نے یہ اعلان کیا ہے کہ ہم یہاں پر مکمل طور پر اپنے ملک میں ایمرجنسی نافذ کرنے لگے ہیں اور ظاہری بات ہے اس کے بعد پھر بہت سے اہم ترین اختیارات مل جاتے ہیں بیچ میں اطلاع تھیں کہ مارشل لاو تک لگ سکتا ہے لیکن ظاہری بات ہے سب آن بورڈ ہیں تو اس وقت سٹیٹ آف ایمرجنسی نافذ کرنے کا بھی اعلان کر دیا جو کہ اس جانبے کی اشارہ ہے کہ یوکرین بھی لڑنے کا سوچ رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ دوسری خبر آپ دیکھ لیں یوکرین ٹو موبیلائز ریزرف فورسز جو ریزرف فورسز ہوتی ہیں انہیں موبیلائز کرنے کا فیصلہ کیا ہے یوکرین ملٹری ہس پٹ تا کنٹریز مور دن ٹو لیک ریزرف فورسز اور جو ریزرف میں لوگ ہیں اٹھارہ سے ساٹھ سال کے انہیں ناظین کرام بلایا گیا ہے اور انہیں بلایا جائے گا دو لاکھ کے قریب ان کے پاس لوگ ہیں اور انہیں پھر سے ایک مرتبہ ایکٹیو کیا جا رہا ہے اور یوکرین کی گراؤنڈ فورسز نے یہ پبلکلی انانسمنٹ کی ہے اور پوری دنیا کے لیے بھی ایک میسیج ہے کہ یوکرین بھی اب موبیلائزیشن کی طرف جا رہا ہے اب بات یہاں تک نہیں رکی یہ تو دو لاکھ وہ لوگ ہیں جو کہ ان کے ریزرف فورس کے اندر ہیں اور جو پھر سے یہ انہیں فوج میں لارہے ہیں جلدی جلدی جنگ لڑنے کے لیے جو بڑا اعلان ہے جو میں سمجھتا ہوں سب سے بڑی خبر ہے وہ یہ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یوکرین کی پارلیمنٹ نے ووٹ کر دیا ہے اور اب یہ قانون بن گیا ہے کہ اب عام ہر شہری کو اجازت ہے کہ وہ ہتھیار اٹھا سکے یوکرین پارلیمنٹ نے ووٹڈ اپروو ایڈرافٹ لاؤ یعنی کہ اب وہ ہتھیار اٹھا سکتے ہیں اور اپنا دفاع کر سکتے ہیں یہ ایک بڑی امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ ہے کہ اس کے اندر ہر شہری کو انہوں نے گن کی اجازت دے دی ہے کہ وہ گنز اٹھا سکتا ہے اس میں کوئی غیر قانونی نہیں ہے اور وہ اپنا دفاع کر سکتا ہے یا اپنے ملک کا دفاع کر سکتا ہے تو یہ بھی رشیہ کو ایک بڑا کلیر میسج جو ہے وہ جا رہا ہے اس سٹیٹمنٹ سے بھی کومنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کر لیں بل آئیکن کو پریس کر دیں اپنا بہت خیال رکھیں اللہ نکمان پاکستان